موسیقی صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے آگیاز کیا کہا حسول اللہ میرا بیٹا مال لے کے بیر جنگل میں گیا تھا تو دشمن انہیں اس کو پکڑ لیا وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے آپ میں حربانی فرمائیں دعا فرمائیں میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے بات تو جلو اللہ پھر مل جائے حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بات روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بات روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جعہ ولا من جعہ منہو اللہ علیہ اسی طرح بات روایات میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم لا مل جعہ ولا من جعہ منکہ اللہ علیہ تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے جس کے لیے جو بھی آسان ہو اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا چند راتیں گزری کے آدھی رات کو دروازہ کھٹکا وہ بھی چلا گبرہ کے باہر گیا دیکھا آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اوہ ماشاءاللہ پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا واپس آ جائے آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے گم کر لیا جاتا ہے بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کھا ہے حالانکہ یہ عجیب دنیا کے قانون بھی کوئی قاتل ہے کوئی ڈاپو ہے مجھے رہے میں جرم بتاؤ یہ تو بتاؤنا کہ بندہ کھا ہے بارحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش اس نے کہا اباجان صرف میں اکیلا نہیں آیا میں دشمنوں کا چالیس اونٹ بھی بھگا کے لئے ہے وہ تو میرے چار اونٹ پکڑ گئے تھے میں ان کا چالیس اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لے آیا تو بڑے خوش ہوئے اس نے مال کو بھی بند کیا صبح ان کو لے گیا پاک کے خلقے پہنچا کہ حقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑا ہے یہ تو ان کے چالیس اونٹ بھی لے انہوں نے کہا پڑا ہے ٹھیک ہے مال ہے غریمت ہے کافروں کا مال ہے کوئی بات نہیں کھاؤ پیو مزے کرو عشق کرو تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا دو دن پڑا تین دن اوہ یاد مولیس اہم نے وظیفہ بتایا تھا پڑا تو ہے فیدہ تو کوئی نہیں ہوا بھئی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سات سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے پھر ملے کب ہے جب بادشاہ بن گئے تھے سات سال کی مرضی اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے اسفہ علیہ یوسف اور مانگنے والا بھی پیغمبر جدا ہونے والا بھی پیغمبر رونے والا بھی اللہ کا نبی اللہ کی مرضی ہے وہ جلدی سننے دیر سے سننے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو ہر حال میں فائدہ ہو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا لیکن اللہ اور کسی مسئیبت کو ٹال دیتے اس لئے بالکل پورے یقین اور ایکان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلیہ العظیمی علماء نے نکھا ہے کہ اگر خدا خواستہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مسئیبت ہے تو کم از کم ایک ہزار دفعہ یہ قلمہ مبالک پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلیہ العظیمی لا مل جا بی بی زینب نے پوچھا آج شاہ بی بی آئیشہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس کے اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اس وقت تمہاری زبان سے کون سا قلبہ نکلا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا شان بخشا تو انہیں کہا میں نے یہی پڑھا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل تو بی بی زینب نے کہا ہاں بالکل مومنین کے لیے تو سب سے بڑا سہارہ ہے یہ قلبہ اللہ کی شان دیکھ رہے ہیں کہ سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس شخص کے ساتھ صفان وطل سلمی کے ساتھ بی بی آئیشہ کی تحمد لگائی گئی تو انہوں نے صحابہ سے کہا انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو مرد ہی نہیں ہوں میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں تو عزب اللہ میں کیسے گناہ کروں گا تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی آئیشہ پر کسی طرف سے بھی الزام نے لگ سکتا یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا اور براد بھی اللہ نے کر دی اور بی بی کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکلا جو بی بی حاجرہ امی اسماعیل کو جب حضر ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلہ تک دوڑتی گئی اور حضر ابراہیم خاموش ہے کوئی جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے حکم دیا کہ جواب دو تو بی بی نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنی نرازگی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا بحکم الجلیل اللہ کا حکم ہے تو حضر ابراہیم نے فرمیا بحکم الجلیل میں اللہ کے حکم فرمایا حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفحہ مربع بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور ساری رہیں گی حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ اور جنگِ اُحْد میں جب شکست ہوئی اور ابو صرفیان نے نعر مار مار کے صحابہ کو ڈھرایا اور سب نے یہی پڑھا حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو ساری مصیبتیں ٹھل جاتی ہیں اسی لیے علماء نے باقیدہ اس کلمہ کی فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں الْقَوْلُ الْجَمِيلِ فِي فَضِیلَةِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ اور اس میں انہیں مختلف طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے لیکن بارال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے پڑھتے رہیں اللہ کالہ دھاگہ ہاتھ یا ٹانگ پاؤں میں باندھیں نظر کے یہ یہ تو ہندو کی رسم ہے اگر کسی کرشنہ آرام سے پوچھا ہو تو تمہاری مزید اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے سارے گھر والے پریشان ہیں مشکلات سے نکلنے کے یہ سب سے بڑا وضیفہ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَقِينَ یہ سارے گھر والے جو ہیں روزانہ کم از کم پانچ 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 سو دفعہ پڑھا کریں اللہ ہر مشکل سے نکال دیں اب جنگ اہد سے بڑی مشکل کب ہوگی لیکن صحابہ نے کیا بڑا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَقِينَ فَنْقَلْ عَبُو بِنِعْمَتٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْحُمْ سُوتِ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم خلیب کو آگ میں ڈالا گیا انہیں بھی پڑھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَقِينَ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس وقت ایک جنگل تھا وادن غیر عزیزہ ان میں چھوڑا تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَقِينَ بیوی آئیشہ پہ جب تحمد لگی اور ان کو پتہ لگا تو ان نے بھی یہی پڑھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَقِينَ تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے